آدمی زاد تو کیا چیز فرشت بھی تمام مدھا میں تیری وہ گاتے ہیں جو گایا ہم نے انتخاب سخن انتخاب سخن بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ فرمایشی نظموں کے پروگرام انتخاب سخن کے ساتھ ہم آپ کے خدمت میں حاضر ہیں اور دل کی گہرائیوں کے ساتھ آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں ہماری دعا ہے کہ آپ کا آج کا دن اور آنے والا ہر دن بہت خوشکوار گزریں ہمارا آج کا پروگرام صرف تیس منٹ کا ہوگا دورانے پروگرام ہم آپ کے پیغامات بھی شامل کریں گے لیکن پروگرام کا آغاز کریں گے ہم حضرت اکدس مسیح مہود علیہ السلام کے کلام جاویدانی زندگی ہے موت کے اندر نہاں آئیے سنتے جاویدانی زندگی ہے موت کے اندر نہاں جاویدانی زندگی ہے موت کے اندر نہاں گلشن دل بر کے راہ ہے جاویدانی زندگی ہے جاویدانی زندگی ہے موت کے اندر نہاں نفس کو مارو کے اس جیسا کوئی دشمن نہیں نفس کو مارو کے اس جیسا کوئی دشمن نہیں چھپکے چھپکے کرتا ہے پیدا وہ سامانے دمار چھپکے چھپکے کرتا ہے پیدا وہ سامانے دمار جاویدانی زندگی ہے موت کے اندر نہاں جس نے نفس دو کو ہمت کر کے زیر پا کیا جس نے نفس دو کو ہمت کر کے زیر پا کیا چیز کیا ہے اس کے آگے روستم اس فند یار جاویدانی زندگی ہے موت کے اندر نہاں جاویدانی زندگی ہے موت کے اندر نہاں کیا ہی خوبصورت کلام حضرت اقدس مسیح مہود علیہ السلام کا ہم سن رہے تھے محترم ناصر علی عثمان صاحب کی آواز میں ناظرین ہمارا یہ جو آج کا پروگرام ہے یہ چونکہ ستائیس مئی یعنی یوم خلافت کے دن سے قریب ترین پروگرام ہے تو ہماری خواہش ہوگی کہ آج کے پروگرام میں زیادہ سے زیادہ نظمیں جو ہیں وہ برقات خلافت کے حوالے سے لگائی جائیں اس کے علاوہ آپ کے جو پسندیدہ نظمیں پڑھنے والے ہیں انہوں نے بھی کچھ ہمیں ویڈیو میسیجز بھیجوائے ہیں ہماری کوشش ہوگی کہ وہ پیغامات بھی شامل کر پائیں لیکن اس سے پہلے وقت ہوا چاہتا ہے ناتیہ قلام حضرت سیدے ولد عظم صلی اللہ علیہ وسلم جناب عمر شریف صاحب کی آواز میں حضرت سیدے ولد عظم صلی اللہ علیہ وسلم سل اللہ علیہ وسلم سب نبیوں میں ابزلو اکرم سل اللہ علیہ وسلم 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 نام محمد کام مکرم سل اللہ علیہ وسلم ہاتھی کامل رہے برے آزم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے جلوے حسن کے آگے شرم سے نوروں والے بھاگے آپ کے جلوے حسن کے آگے شرم سے نوروں والے بھاگے مہرو مہ نے توڑ دیا دم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہی خوبصورت ناتیا کلام ابھی ہم سن رہے تھے اور یوم خلافت کی مبارک بات کے حوالے سے پیغام اللہ محترم سائر احمد صاحب ربیہ سلسلہ آپ کا جرونی سے محترم میر نصیم رشید صاحب اور میر دانش نصیم صاحب آپ کا فرانسے محترم منصور جاوید صاحب زمان چٹھا صاحب آپ سب احماب جو ہیں جماعت احمدی عالمگیر کو یوم خلافت کی مبارک بات دے رہے ہیں ناظرین اس کے علاوہ ہمارے پاس کچھ ویڈیو میسیجز بھی ہیں جس میں آپ سب کو یوم خلافت کی مبارک بات دی گئی ہے آئیے سنتے السلام علیکم ورحمت اللہ تمام ناظرین اکرام کو خاتصار بلال راجہ کی طرف سے یوم خلافت بہت مبارک ہو جان سے تیاری آقا حضور انور اید اللہ تعالی بن اسل عزیز کی خدمت میں خاتصار اور اہل خانہ کی طرف سے محبت بھرہ سلام اور آپ کی شانیات دس میں چند اشعار پیش خدمت ہے گلے تازہ کی صورت ہے رخ انور مہتابا میرے احساس میں شامل ہے خوش بوس کی باتوں کی میرے احساس میں شامل ہے خوش بوس کی باتوں کی میرے دل میں چمکتا ہے میرے اندر مہتابا گلے تازہ کی صورت ہے رخ انور مہتابا اسلام علیکم جماعت احمدیہ عالمگیر کو حضور اید اللہ تعالی بن اسر العزیز کو بلکہ ہم سب کو یوم خلافت بہارک ہو گزرے ہوئے سو سال کی تاریخ گواہ ہے سائے کی طرح سائے فگن ہم پہ خدا ہے اور رات جو آئے بھی تو پروان کو غم کیا جلتا ہوا پرہنور خلافت قادیا ہے خاک سار ناصر علی عثمان آئرلینڈ سے جماعت احمدیہ عالمگیر کو یوم خلافت کی مبارک بات پیش کرتا ہے اس بابرکت موقع پر دو اشعار آپ کے لئے خلافت سہارا ہے ہم غمزدوں کا خلافت سہارا ہے ہم غمزدوں کا اسے رکھ سلامت خدا خلافت سنی ہم نے جس دم نوا خلافت ہوئے جان و دل سے فدا خلافت ہوئے جان و دل سے فدا خلافت جی ناظرین دنیا بھر سے آپ کی طرف سے پیغامات ملنے کا سلسلہ جاری ہے یوم خلافت کی مبارک باد کے حوالے سے حضرت امیر المومنین ایدہ اللہ تعالیٰ بن عزیز کی خدمت اکتش میں بہت محبت بھرا سلام بہت سی دعائیں پہ پہنچانے کے پیغامات ہم تک پہنچ رہے ہیں اور آئیے اسی موضوع پر نظم سنتے ہیں دلوں میں پیار کی خوشبو تو ہنٹوں پر دعا رکھنا دلوں میں پیار کی خوشبو تو ہنٹوں پر دعا رکھنا امام وقت سے ایک رشتہ عشق و وفا رکھنا دلوں میں پیار کی خوشبو تو ہنٹوں پر دعا رکھنا امام وقت سے ایک رشتہ عشق و وفا رکھنا خدا سے اور محمد سے وفا کا یہ تقاضہ ہے کہ اپنی زندگی تا زندگی اس پر فدا رکھنا امام وقت سے ایک رشتہ عشق و وفا رکھنا اشہدو اللہ الہا اللہ 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 وحدہ لا شریک لہو و اشہدو انہ محمدن عبدہو و رسولہ امام وقت کے قدموں میں اپنی جان رکھ دینا امام وقت سے قربان رکھ دینا جو بیعت کے تقاضے نبھانا باوضو ہو کر اسی کے در پہ اپنی آن اپنی شان رکھ دینا دعا کرتے ہوئے پیش نظر اس کی رضا رکھنا دعا کرتے ہوئے پیش نظر اس کی رضا رکھنا امام وقت سے ایک رشتہ عشق و وفا رکھنا دلوں میں پیار کی خوشبو تو آنٹوں پر دعا رکھنا برکات خلافت کے حوالے سے کیا ہی خوبصورت کلام ہم سن رہے تھے اور یوم خلافت کی مبارک باد میں جو بہت سے پیغامات ان میں سے چند ایک نام محترم حقیب محمد قدرت اللہ صاحب اور محترم فوزیہ محمود صاحبہ روا سے محترم مطاول محسن صاحب ترنگن جرمنی سے مقرم عبدالرشید صاحب اور محترم عزیز احمد طاہر صاحب لندن سے آپ کے پیغامات مل گئے ہیں آپ کی فرمائش پر آئیے سنتے ہیں نظم سیدی مرشدی تو سلامت رہے سیدی مرشدی تو سلامت رہے تو سلامت رہے تا قیامت رہے تیرے دکھ اور غم ہس کے جے لیں گے ہم تو سلامت رہے تا قیامت رہے تیرے دکھ اور غم ہس کے جے لیں گے ہم تو سلامت رہے تا قیامت رہے دوب ہو چاؤں ہو اقتدام تیری ہم رکیں گے نہیں ہم رکیں گے نہیں ظلم کے سامنے سر یہ کٹ جائیں گے پر جھکیں گے نہیں پر جھکیں گے نہیں ایک خدا کے سوا غیر کے سامنے ہاتھ اٹھیں گے نہیں ہاتھ اٹھیں گے نہیں کوئی شکوا نہیں ہوتھ سی لیں گے ہم کوئی شکوا نہیں ہوتھ سی لیں گے ہم تو سلامت رہے تو سلامت رہے سیدی مرشدی تو سلامت رہے تو سلامت رہے تا قیامت رہے تیرے دکھ اور غم ہس کے جے لیں گے ہم تو سلامت رہے تا قیامت رہے ارس لاہور کی سجدگاہوں سے اٹھتے فغا کی قسم ہاں فغا کی قسم شہیدوں کے خونوں سے لکھی ہوئی داستا کی قسم داستا کی قسم آخری وقت میں ان کے ہوتوں سے نکلیں عزا کی قسم ہاں عزا کی قسم سجدگاہیں یہ آباد رکھیں گے ہم تو سلامت رہے تو سلامت رہے تا قیامت رہے سیدی مرشدی تیرے دکھ اور غم ہس کے جے لیں گے ہم تو سلامت رہے تا قیامت رہے سیدی مرشدی تو سلامت رہے تو سلامت رہے تو سلامت رہے تا قیامت رہے تا قیامت رہے تو سلامت رہے تا قیامت رہے دنیا بھر سے پیغامات کا سلسلہ جاری ہے کہ یوم خلافت کے حوالے سے جماعت احمدی عالمگیر کو مبارک بات ہو اور آپ سب کا کہنا ہے کہ پیارے حضور کے خدمت اکتس میں السلام علیکم کہا جائے حضرت امیر المومنین ایدہ اللہ تعالی بن اسرالعزیز نے ازراح شفقت ہمیں یہ ہدایت فرمائی ہوئی ہے کہ جو مجھے سلام کہیں انہیں میری طرف سے وعلیکم السلام کہہ دیا کریں تو حضور انور کے ارشاد کی تعمیل میں آپ سب کو پیارے حضور کی طرف سے اللہ تعالی قدم قدم پہ ہمارے محبوب امام کا حافظ و ناصر ہو آئیے دیکھتے ہیں چند ایک ویڈیو میسیجز السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یومِ خلافت آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو ایک نظم پیشی خدمت ہے خدا کا یہ احسان ہے ہم پہ بھاری کہ جس نے ہے اپنی یہ نعمت اتاری نہ مایوس ہو نہ گھٹن ہو نہ تاری رہے گا خلافت کا جو پودا لگا ہے خلافت کے سائے میں پھولا پھلا ہے نبوت کے ہاتھوں جو پودا لگا ہے خلافت کے سائے میں پھولا پھلا ہے یہ کرتی ہے اس باغ کی آبِ آری رہے گا خلافت کا فیضان جاری اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے آقا حضرت امیر المومنین ایدہ اللہ تعالی بن عصر العزیز کی خدمت اقدس میں اور دنیا جہاں کے تمام احمدیوں کی خدمت میں یومِ خلافت بہت بہت مبارک ہو اس مبارک موقع پر خاک سار اپنے جان سے پیارے امام حضرت امیر المومنین ایدہ اللہ تعالی بن عصر العزیز کی خدمت اقدس میں دنیا جہاں کے احمدیوں کی دل کی آواز کچھ اس طرح پیش کرنا چاہتا ہے اے شخص مر جائے اگر تجھے نہ چاہے سو بار مرے تو تیرے خات سو بار جیئے تو تجھے کو چاہے سو بار جیئے تو تجھے کو چاہے سبحان اللہ حضرت امیر المومنین ایدہ اللہ تعالی بن عصر العزیز کے لیے محبتوں بھرے عقیدتوں بھرے اتنے پیغامات ہے جی چاہتا ہے کہ آپ سب کی باتیں آپ کے پیغامات سب تک پہنچائے جائیں لیکن وقت کی کمی ہے اور آج ہمارا پروگرام صرف تیس منٹ کا ہے بہت سے پیغامات آڈیو کی صورت میں بھی آئے ہوئے ہیں اور ان میں سے صرف دو پیغامات ہم شامل کر رہے ہیں خلافت کی اطاعت میں سر تسلیم خم رکھنا وفا کے پاس با رہنا محبت کا علم رکھنا خلافت کی اطاعت میں سر تسلیم خم رکھنا وفا کے پاس سبا رہنا محبت کا علم رکھنا یہی اقد اخوت ہے یہی رمض محبت ہے یہ بیعت ایک نعمت ہے اسے تم محترم رکھنا خلافت کہ خود مدھا خواہ ہے خدا خلافت کروں کیا بیاں میں سنا سنا خلافت کہ خود مدھا خواہ ہے خدا خلافت یہ مردہ دلوں کو بھی مہکا گئی ہے گئے گئے ہے جتر پہ ہوا خلافت اللہ اللہ تعالی ہمارے محبوب امام بن اسل عزیز کا بابرکت سایا ہمیشہ ہمارے سروں پر قائم رکھیں پروگرام اختتام کو پہنچتا ہے پروگرام دیکھنے کا شکریہ پیغامات بھیجوانے کا شکریہ اور اگر آپ ہمیں اپنے کوئی رائے دینا چاہتے ہیں تو نظم ایٹ ایم ٹی ای ڈاٹ ٹی وی ہمارا ای میل ہے آپ اس پہ ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کر سکتے ہیں ہر گام پر فرشتوں کا لشکر ہو ساتھ ساتھ ہر ملک میں تمہاری حفاظت خدا کرے انتخاب سخن کی ٹیم کو اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آدمی زاد تو کیا چیز فرشتے بھی تمام مدھا میں تیری وہ گاتے ہیں جو گایا ہم نے انتخاب سخن انتخاب سخن 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 اس نشان سخن 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 سخن